اسلام علیکم مرموان دیس ایز می زیادہ ویلکم تو زائر ورس ایس ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں گلیکسی برڈز پرو کا ایپل ایپورس پرو کے ساتھ یہ دونوں ٹوپ اینڈ کمپنیز کی ٹوپ اینڈ ٹرو وائللیس ایر فونز ہیں تو ان کا از کمپیریزن کریں گے اور ویڈیو میں آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ لوگ ان دوروں میں سے کوئی پرچیز کر رہے ہیں تو آپ لوگ لیے بیٹر اوپشن کونس ہے پرائ ایپل ایرپورس پرو کی بات کروں تو یہ آلماست 35000 روپیز میں ملیں گے اور ڈیفرنس کافی زیادہ ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرور مائن میں رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ اب میں فیچرز بتاؤں گا آپ کو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے میرے ساتھ بلکے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کونسا ایک پیٹر اوپشن ہے آپ لوگ کے لیے پرچیز کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن کی اگر گلیکس کی برڈز پرو کو دیکھا جائے تو یہ ا آپ لوگ کو شیپ میں ایک بوکس دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر آپ لوگ کو ملتے ہیں آپ کے برڈز اب برڈز کو نکالا جائے تو برڈز کی کچھ شیپ آپ لوگ کو کچھ برڈ کی طرح ہی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بلکل ہی ان ایر جو کہ فٹ ہو جاتے ہیں جا کے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو باہر ایر میں نظر نہیں آتے جسٹ آپ لوگ کے کان کے اندر بلکل فکس ہو جاتے ہیں اور اگر بات کی جائے ایپل ایرپورٹس پرو کے ڈیزائن کی تو اس کی جو کیس ہے وہ آپ لو کو وائدر دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کا اوپن کرنے کا سٹائل بھی تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ ہے جیسی ہم اس میں سے ایرپورٹس کو نکالتے ہیں تو اس کا ایرپورٹس کا ڈیزائن جو آپ لوگ کو سٹیم کے ساتھ ملتا ہے مطلب کہ اس میں تھوڑی سی ڈنڈی جو کہ آپ لوگ کے کان کے باہر جب آپ لوگ کان میں لگاتے تو آپ لوگ کو باہر جو ہے اس کی سٹیم جو ہے وہ فیل ہوتی ہے اب بات کی جائے ڈیزائن کی تو ڈیزائن جو کہ اپنا اپنا سب کا اپ اپ رویٹ ہو جاتا ہے وہی بات کی جائے اس کی میں ایزیی تیو یوز کونسی قیس ہے اگر بات کروں گلیکسی پرو کی تو اس کو آپ لوگ دو ہاتھوں سے یوز کر سکتے ہیں وین ہینڈ اس کو آپ لوگ اوپن نہیں کر سکتے وہی اگر بات کی جائے ایپل ایرپورٹس پر و�ی تو اس کو اپ لوگ ایرپورٹس کی تو اس کو لگ اپنا ایرپورٹس سے بھی اپن کر سکتا ہیں اپنے ایپورٹس کو نکال سکتی ہیں تو ان میں muk остers کےγοی ایک ویزائن جو ہے اس کے بعد اپا ہر سٹیلی تو اس اس کے بعد آپ لوگ اپل ائرپورٹس پرو میں ایپ ایکس فور کی ریٹنگ ملتی ہے لائک یہ سپلیش پروف ہے لیک جبکہ آپ لوگ کو سیمسنگ گلیکسی برز پرو میں ایپ ایکس سیون کی ریٹنگ ملتی ہے جو کہ اس سے زیادہ بیٹر ہے لائک اس پہ آپ لوگ پانی میں گر بھی جائیں نکال لیں تو ایزی ہے کہ آپ لوگ کے ڈیوائز جو ہے وہ آپ کے برز جو ہیں وہ بچ جائیں گے پھر بات کی جائیں ویٹ کی تو آپ لوگ کو جو گلیکسی برز کا ایک سنگل کا ویٹ ہے وہ ہے سکس پائنٹ سری گرام جبکہ آپ لوگ کو ائرپورٹس پرو کے ویٹ کی بات کروں تو یہ فائی پائنٹ سری گرام ہے لائٹر ویٹ ہے ائرپورٹس پرو اور یہ تھوڑا سا ہیوئیر ہے لائک جتنا لائٹر ہوگا اتنے آپ لوگ کان جو ہے وہ کم آہ درد کریں گے لائک زیادہ دیر تک آپ لوگ جائے وہ وائلیس ہینڈ پری کو یوز کر سکیں گے پھر اس کے بعد جو آپ لوگ دونوں ڈوائسیز جو ہے وہ فائی پوائنٹ زیرو بلوتھوٹ کی کنیکٹیویٹی کی ساتھ ملتی ہیں لائک آپ لوگ جیسے ہی اپنے کیس سے نکالیں گی تو آٹومیٹکلی فوراں جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں گی اگر اوالہ دیزائن کی بات کروں تو دیزائن دونوں میں سے مجھے میرا اپنا جو پینین ہے مجھے ائرپورٹس پرو کا ڈزائن جو وہ زیادہ پسند آیا ہے اس میں جو آپ لوگ کو تچ کنٹرول ملتا ہے آپ لوگ کو برس پرو میں ٹچ کنٹرول ملتا ہے جو کہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے لائک آپ لوگ جو وہ ٹچ کرتے ہیں تو سیٹ بھی کرتے ہیں اپنے برس کو تو ٹچ ہو جاتا ہے آپ کا سونگ فارورڈ ہو جائے گے وولیم اپ ٹاؤن ہو جائے گا جبکہ بات کروں ائرپورٹس پرو کی تو اس میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے نیچے والی سائٹ پہ بوٹم پہ ایک بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ لوگ پریس کرتے ہیں تو یہ کام کرتا ہے جس سے یہ ہے کہ آپ لوگ کا اگر اچانک سے آپ لوگ کا ہاتھ لگ بھی جائے در ٹچ کنٹرول اس میں نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ خود اس کا پریس کرنے کے بعد جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے ٹچ کنٹرول کے ساتھ جو ہے وولیم انکریز انکریز کر سکتے ہیں جبکہ آپ لوگ کے ائرپورز میں یہ وڑا فیچر نہیں ملتا تو یہ بات ہوگی اس کے ڈیزائن کی اگر ڈیزائن کی بات کرنے تو مجھے ائرپورز پرو کا ڈیزائن چاہے وہ بیٹر لگا ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن بتائیے گا کہ آپ لوگ کو ان دونوں میں سے ڈیزائن جو ہے وہ کس کا بیٹر لگا ہے اور اب بات کرتے ہیں ان کے فیچرز کی اگر بات کرنے ائرپورز پرو میں تو آپ لوگ ائرپورز پرو میں ائن سی مون ملتا ہے ایکٹیو نوائز کینسلیشن جبکہ آپ لوگ برز میں بھی ایکٹیو نوائز کینسلیشن ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ اس میں ٹرانسپرینسی مون ملتا ہے گلیکسی برز پرو میں بھی آپ لوگ کو ایمبینٹ ساؤنڈ کے نام سے وہی مون ملتا ہے ائن سی میں کیا ہے کہ آپ لوگ باہر کا نوائز جو بلکل فری ہو جاتا ہے اگر بات کرنے ائرپورز پرو کے ائن سی جو بہت کرو اگر گلیکسی برز پرو کی تو یہ بلکلی ائر میں جا کے آپ لوگ ایسے فیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں ائن سی مون ایکٹیو نہیں بھی کیا تو پھر بھی جو کہ کافی حد تک جو ہے نوائز جو ہے وہ کینسل کر لیتے ہیں اس میں آپ لوگ کو تین مائٹ ملتے ہیں جو کہ آپ لوگ ایکٹیو نوائز کینسلیشن کا کام کرتے ہیں فیلٹر کرتے ہیں آپ لوگ کی وائز اس میں آپ لوگ کو دو مائٹ ملتے ہیں تو بیٹر جو مجھے ائن سی جو بیٹر لگا ہے زیادہ بیٹر جو لگا ہے وہ اس مجھے جو ہے وہ گلیکسی برز پرو کا لگا ہے پھر آپ لوگ کو اس میں جو ہے وہ ایک وینڈ شیلڈ بھی ملتی ہے جو کہ آپ لوگ باہر کی نوائز جو ہے وہ اس کو کینسل کرتی ہے جو آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ انٹری لگا کے تو اس کی نوائز جو ہے وہ باہر والی نوائز کو جو کہ ریڈیوز کر کے آپ لوگ مائک سے آپ کی آواز جو کہ اچھے طریقے سے اگلے بندے کو سن سکے تو اس کو فیلٹر کر کے بیج دی ہے تو ائن سی موڈ جو مجھے اس کا زیادہ بیٹر لگا ہے اس کا بھی کم نہیں ہے گلیکسی برز پرو ائرپورٹس پرو کا بھی یہ بھی بہت زبردہ سا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا اچھا آپ لوگ گلیکسی برز پرو میں ملتا ہے پھر اس کو بات کرتے ہیں ایمبین ساونڈ ہے ٹرانسپرنسی موڈ کی تو ٹرانسپرنسی موڈ یہ چیز ہوتی ہے ایمبین ساونڈ ٹرانسپرنسی موڈ ایک ہی چیز ہے کہ جب آپ لوگ نے اپنی ہینڈ سری کو لگایا ہوتا ہے اس کے بعد باہر کی نوائز بھی آپ لوگ کو سنائی دیتی ہے لائک آپ لوگ کے کانوں میں ایر آنا شروع ہو جاتی ہے باہر کا نوائز آنا شروع ہو جاتا ہے اب اس میں جو ہے وہ آپ لوگ کو بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے لائک ایک جتنی انہوں نے جو وقت مان کر دی ہوئی ہے جتنا انہوں نے سیٹ کر دی ہے اتنی آپ لوگ کو اس میں جو ہے ٹرانسپرنسی موڈ ملتا ہے کہ باہر کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں آپ کو میوزک بھی سنائی دیتا ہے جبکہ یہاں پہ ایمبین ساونڈ میں آپ لوگ کو جب بھی آپ لوگ جو اس کو ایکٹیو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کو اپشن ملتا ہے لو سے ویڈی ہائی تک لائک جب آپ لوگ ویڈی ہائی پہ لے جاتے ہیں تو باہر کی آوازیں آپ لوگ کو زیادہ انکریز والیم میں سنائی دیتی ہیں اب کسی بھی تھوڑی سی بھی آپ لوگ کو نویز جو ہو رہی ہے وہ آپ لوگ اس میں بڑی کلیرلی سنائی دے گی اور اس میں ایکٹیو نویز کینسلیشن میں بھی آپ لوگ کو دو اپشن ملتے ہیں لو این ہائی آپ لوگ ہائی نویز کینسلیشن بھی کر سکتے ہیں لو بھی جبکہ اس میں آپ لوگ کو ایسا اپشن نہیں ملتا نہ ٹرانسپیننسی بھی نہ ایمبین ساؤنڈ میں تو یہ دونوں میں میرے خیال سے گلیکسی برز پرو جو ہے وہ مجھے بیٹر لگا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کو ائرپورٹ پرو میں اتنے زیادہ فیچر نہیں ملتے اس کو ابھی سائٹ پہ رکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں گلیکسی برز پرو کی جو آپ لوگ کو اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیچرز ملتے ہیں اس میں آپ لوگ کو پھر اس کے بعد جو سائٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ فیچرز ملتے ہیں جو کہ اپ لوگ ائرپورٹ پرو میں نہیں ملتا وہ کہا ہے جب آپ لوگ نے ایک noise cancellation میں آپ لوگ سونگ سن رہے ہیں like جب noise cancellation میں آپ لوگ سونگ سن رہے ہیں تو کوئی آپ لوگ کو واضح بھی دیتے رہے تو آپ لوگ کو بالکل نہیں سنائی دے گی اتنے آپ لوگ کے ائر ٹائٹ ہو جاتے ہیں اگر ائرپورٹ پرو کی بات کرلیں یا برٹ دونوں میں ہی سیم آپ لوگ کو چیز ملتی ہے جب آپ لوگ میوزک سن رہے ہیں کوئی بندہ آپ لوگ اوازے دی جا رہا ہے تو آپ لوگ اس کا پتہ نہیں چلے گا تو اس میں آپ لوگ کو ایک وائس ڈیک کا اوپشن ملتا ہے جیسے کوئی بندہ آواز دے گا یا آپ بول لیں گے تو آپ کا ساؤنڈ جائے وہ ریڈیوس ہو جائے گا فورن نہیں آپ لوگ کو جو ہے وہ نوائز کینسلیٹر ایمبین ساؤنڈ پر سوچ ہو جائے گی اوٹومیٹکلی آپ کو باہر کی آوازے آنا شروع ہو جائے گی یہ مجھے کافی زیادہ اس میں اچھی چیز لگی ہے پھر اس میں آپ لوگ ایک سیملیس کنیکٹیویٹی ملتی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کو جو سب سے اس کی امپریسیف چیز مجھے لگی ہے اس میں آپ لوگ کو 360 آوڈیو ملتا ہے یہ آوڈیو جائے وہ دول بی ہیڈ ٹریکنگ ٹکنولوجی ہے لیک آپ لوگ کو میں سکرین پر دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے کام کرے گی کہ جہاں سے بھی آپ لوگ جو ہیڈ کو موو کریں گے تو آپ لوگ کو ساؤنڈ جائے وہ کچھ اس طرح سے سنائی دے گا جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک دول بی ہیڈ ٹریکنگ ٹکنولوجی اس میں یوز کی گئی ہے بہت زیادہ امپریسیب ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس ٹونٹی سیریز سے بات جو سیریز ہے اس کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کو ایپل ایرپورٹس پرو کو آپ لوگ کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کو وہ ساؤنڈ کوالٹی نہیں ملتی جبکہ آپ لوگ اگر گلیکسی بڈز کو ایپل میں جو کہ کنیکٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ لوگ ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہے سیمسنگ ویڈیبل ایپ جو کہ گلیکسی ویڈیبل ایپ یا سیمسنگ ویڈیبل ایپ کچھ اس طرح ہے ویڈیبل ایپ کے نام سے جو کہ آپ لوگ ایپ سٹور اور پلے سٹور دونوں پہ ملتی ہے آپ جو ہے وہ اس کو ایو ایس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں انڈرائیڈ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جبکہ اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی مین ایکچول ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ آپ لوگ کو ایپل کی ہی ڈوائیس پہ دیکھنے کے ملے گی میک بک ہوگی آپ کا آئی پیڈ ہو گیا آئی فون ہو گیا کسی پہ بھی جبکہ اس کی ساؤنڈ کوالٹی آپ لوگ کو تقریباً ہر ڈوائیس پہ ہی ملنے والی ہے پھر گلیکسی برس پرو میں آپ لوگ کے گیمنگ موڈ ملتا ہے جو کہ آپ لوگ کو کافی زیادہ اچھا گیمنگ ایکسپیڈینس کر دیتا ہے جیسے آپ لوگ کے گیم جو کہ پلے ہو رہی ہو جیسے آپ لوگ کے گیم کا ساؤنڈ ہو تو اس میں جو ایک کافی خوبصور طریقے سے اچھی کوالٹی کے ساتھ آپ لوگ کو ساؤنڈ سنائی دیتا ہے لیکن یہ سٹرکٹیڈ ہے کمپنیز کے کمپنیز جو ہے وہ کتنا جو ہے ساؤنڈ علاو کرتی ہیں کیسے ہی پیچر جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہیں اس میں بغیر گیمنگ موڈ کے بھی آپ لوگ کو کافی اچھا ساؤنڈ کوالٹی گیمنگ کھیلتے ہوئے ملتا ہے اور اب بات کرتے ہیں ان دونوں کی بیٹری کی تو آپ لوگ کو گلیکسی برس پرو کی جو کیس ہے وہ آپ لوگ کو ملتی ہے فور ہنڈرڈ سیمنٹی ٹو میلی امپیر کی بیٹری کے ساتھ اور وہیں آپ بات کریں پورٹس پرو کی کیس کی تو اس میں آپ لوگ کو فور ہنڈرڈ نائنٹی ملی امپیر کی بیٹری ملتی ہے ملتی ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ لوگ کو ان کیس آپ لوگ کو ٹونٹی فور آر کا بیک اپ پروائیڈ کرتی ہے جبکہ یہ جو ہے وہ آپ لوگ کو ٹونٹی ایٹ آر کا بیک اپ پروائیڈ کرتی ہے اور دونوں میں خاصیت یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر ان کو ایک گھنٹہ ان کی کیس میں رکھتے ہیں پانچ منٹ ان کی کیس میں رکھتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ایک گھنٹہ دونوں کو یوز کر سکتے ہیں یہ لاسٹیئر کی تکنولوجی ہے یہ ریسنٹ تکنولوجی ہے اور اس میں سب سے مزے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو گلیکسی ویرے بل اپ میں اپ ڈیٹس ملتی ہیں جب آپ لوگ کو اپ ڈیٹس ملتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو آنے والی فیچر میں کچھ ایسے فیچر بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس میں مل سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کو اس کے اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ ملے گی اس کی سیپرٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر اس میں آپ لوگ کو فیچر ملنا ہوا تو آپ لوگ کو آئی ایس فیفٹین جب آئے گا تب ملے گا لیکن اس کے لیے سیپرٹ اپ ڈیٹ آ سکتی ہے آپ لوگ کو کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت تو آپ لوگ کو یہ میرے خیال سے مور اپ ڈیٹی رہے اب ایڈ دی انڈ بات کی جائے تو دونوں کے دونوں ایر ایر فونز جو ہیں وہ مجھے کافی زیادہ امپریسیو لگے ہیں ساؤنڈ کوالٹی تھوڑی سی بیٹر ہے آپ لوگ کو گلیکسی بڈز پرو میں پرائز کا اگین میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں لکھنا ہے کہ پرائز اس کے آپ لوگ کو دس ہزار کا ڈیفرنس مل رہا ہے اس وقت اگر بات کی جائے جب اس کو نیولی لونچ کیا گیا تو یہ سکسٹی تھاؤزنوں تک کی سیل کی گئی تھی لیکن ابھی اس کا کرن پرائز جو ہے وہ 35000 کے قریب جو ہے وہ چل رہا ہے اب یہ ساؤنڈ کوالٹی بہت زیادہ امپریسیو ہے اس کے 360 آرڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ امپریسیو ہے مجھے زیادہ ساؤنڈ کوالٹی بیٹر جو ہے اس کی لگی ہے لیکن ان ایر فیلنگ جو ہے وہ اس کی زیادہ اچھی ہے لائک اس کی ایک لک جو ہے مجھے پرسنلی زیادہ پسند آئی ہے اس سے یہ تھوڑا سا شیب میں بڑا ہے لائک چھوٹے کان میں بڑا عجیب سا لگتا ہے پینا ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ پینا ہوا ایک پریمیم لک دیتا ہے آپ لوگ کو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن بتانا ہے کہ یہ کمپیٹرزن جو ہے وہ کیسا تھا اور آپ لوگ کو دونوں میں سے کون سا بیٹر لگا ہے آج کے لیے بس اتنا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا تو ضرور بنتا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایک ایم بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کا ایسی ویڈیو کے ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے you're watching that versus tech take care اللہ حافظ